گیندہ اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں کیسی نعمت ہے جس میں کینسر کا علاج بھی موجود ہے بواسیر کا مجرب علاج ہے دل کے امراض کے لیے تشنج کے لیے یرکان میں یہاں تک کہ جہاں کہیں بھی زخم ہوں اندرونی اور بیرونی گیندہ کا استعمال بہت ہی مفید ہے گیندہ کا مقدار جو ہے اس کے پتے جو ہیں چھے سے نو گرام تک استعمال کر سکتے ہیں مشہور نام گیندہ ہے اور فارسی میں سے کہتے ہیں سد برگ انگلیش میں سے کہتے ہیں کیلنڈولا کیلنڈولا افکشنالیس بھی کہتے ہیں مختلف نام ہیں خون کی خرابی کو ختم کرنے کے لیے مصفع خون ہے یہ دعفے دماغ خانسی اور بواسیر ہے ہاں البتہ یہ ہے جن سے آپ کی دشمنی ہو اللہ نہ کرے اس کی ڈیڑھ سے دو گرام مقدار استعمال کرنے سے انسان کی مردمی طاقت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے انسان نہ مرد ہو جاتا ہے اس لیے آپ احتیاط کریں کیلہ استعمال جو ہے وہ کبھی نہیں کرنا چاہیے اس کا مرقبات میں استعمال کریں جب بھی آپ اس کا استعمال کریں بطور مرض استعمال کریں یعنی ڈیڑھ گرام روزانہ استعمال کرنے سے کچھ دن اگر اس کو استعمال کیا جائے تو پھر مردمی طاقت زائل ہوتی ہے پشاب اور آیام کو جاری کرنے کے لیے پتھری کو ختم کرنے کے لیے خنازیر کے امراض میں بہت ہی مفید ہے جزام کے امراض میں مفید ہے کنٹ مالا ہنجیر جسے کہتے ہیں اس میں بہت مفید ہے گلٹیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے بیرونی اور اندرونی سوجن کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے بوصیر کا مجرب علاج ہے چار اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اور پانچمہ دودھ ہے نسخہ آپ نوٹ فرمالی جئے بوصیر کا مجرب علاج ہے یعنی اندرونی طور پر بوصیر کے لیے اور بیرونی طور پر جو مسے ہیں اس کے لیے خون کو ختم کرنے کے لیے خون کو رکنے کے لیے بوصیر کے خون کو اور مسوں کو بطور اس کی ٹیبلٹ بنا کر پانی سے استعمال کریں یعنی وہاں لیب کریں تو مسے جو ہے جھڑ جاتے ہیں نمبر ایک گیندہ کے پھول سایا میں خوش شدہ اڈائی سو گرام نمبر دو رسونت شد اڈائی سو گرام نمبر تین مگز بیج نیم اڈائی سو گرام نمبر چال مگز بیج بکائن اڈائی سو گرام نمبر پانچ چلکا نیم اڈائی سو گرام نمبر چھ مولی کے بیج اڈائی سو گرام یہ سب چار کلو گائے کے دودھ میں ڈالیے اور قوام بنائیے جب قوام بن جائے تو اس کی ٹیبلٹ بنا لیجئے چار ٹیبلٹ صبح اور چار ٹیبلٹ شام کو استعمال کیجئے بوصیر کے مریض کے لیے مجرب ہے صفوف حازم گیندہ سے بنا ہوا بہت مفید ہے گیندہ کے پتے سایا میں خوش شدہ ساٹھ گرام مرسیہ بارہ گرام پپلی بارہ گرام سنڈ بارہ گرام چاروں چیزوں کا صفوف بنا لیجئے اور چار سے چھے گرام پانی کے ساتھ لیجئے میدہ کے سب ہی امراض کے لیے یہ صفوف مفید ہے شربت بنانے کا طریقہ گیندہ کے سبز پتے اس کا پانی نہیں چوڑ لیجئے اور اس کو آگ پر چڑھائیے اور اس کو پھار لیجئے اور پھارا ہوا پانی اس میں آپ مصری ملا لیجئے اور یہ شربت تیار کیجئے یہ شربت مکوی دل ہے دل کے سب ہی امراض کے لیے میدہ کے سب ہی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے پشاب اور آیام کو جاری کرتا ہے یہ شربت اس کی مقدار جو ہے دو ٹیبل سپون صبح اور دو ٹیبل سپون شام کو استعمال کیجئے گیندہ کے پتوں کو رس ایک ٹیبل سپون روزانہ استعمال کیا جائے تو یہ تشنج کے امراض کے لیے مفید ہے پاگل پان کے لیے مفید ہے مرگی کے امراض میں بہت ہی مجرب ہے اور اس کے پتوں کو رس اگر داد پر لگائے جائے تو آپ کو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے گیندہ سے کشتہ ہڑتال گودنتی بھی بنایا جاتا ہے جو کینسر کے امراض میں بھی استعمال ہوتا ہے مصفہ خون ہے خنازیر کے امراض میں بہت مفید ہے اور اس سے بڑھ کر گیندہ کی پتیوں کو سایا میں صبح صبح جب سورج کی تمازت سے پتیاں خوشک ہو چکی ہوں تو ان کو الگ الگ کر کے کپڑے پر بچھا دیجئے اور وہ خوش کر لیجئے ایک پاک کھولتے ہوئے پانی میں اڈھائی گرام گیندہ کی پتیاں خوش چودہ جو سایا میں خوشک ہوتی ہیں وہ آپ اس میں اُبالیے اس کا جشاندہ تیار کیجئے جہاں کہیں زخم ہیں بیرونی طور پر جزام کینسر کوڑ کانٹ مالا گلٹیاں بیرونی طور پر کوئی بھی زخم ہو اس کے لیے بہت ہی مجرب ہے طبی مہارین کہتے ہیں بیرونی طور پر اس سے بڑھ کر کوئی اور علاج نہیں ہے گیندہ کے علاوہ تو گیندہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس سے آپ کینسر کا علاج بھی کر سکتے ہیں اس پتیوں کے جشاندہ سے جہاں کہیں کینسر ہو وہاں لگائیے تو اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا اور اگر کہیں کوئی سامپ کار لے بچھو کار لے شہد کی مکھی کار لے وہاں درد ہو فوری طور پر درد کو ختم کرنے کے لیے اسی جشاندہ میں مل مل کا کپڑا ڈال کر وہاں آپ اس جگہ پر لگائیے تو فوری طور پر درد اور سوجن بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی درد TWO موسیقی